it's your social bank سر جی چالیس تک پہنچتے ہوئے آپ کے تعلق میں آپ نے socially invest کیا ہو آپ کے اچھے دوست ہونے چاہیے social bank کا مطلب ہے کہ زندگی کے total مسئلے ہیں یارہ دونڈا کریں وہ یارہ کون سے ہیں دنیا کے ہر بندے کہ زندگی کے total مسئلے کتے ہوتے ہیں یارہ ان یارہ بندوں کے problem سے relevant people bank ہونا چاہیے سر زندہ رہنا ہے also like دوست لازمی بنائیں جینے پٹواری کے ساتھ دوستی ضرور ہونے چاہیے آپ کی ٹھیک ہے کہ نہیں ترقی کرنی ہے ال ڈی اے میں واقفیت ضرور رکھیں ٹھیک ہے کہ نہیں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سر اگر آپ کا social bank نہیں ہے میں نے زردہ لوگ کو اس میں غریب دیکھا بڑے بڑے سٹھوں کو غریب دیکھا خدا کی قسم پیسہ انتہاک ہے ویسے غریب ہیں کیسے غریب ہیں ناج البلاغاز کوٹ دیٹ حضرت علی کہتے ہیں دنیا کا سب سے غریب انسان ہو جس کا دوستی کوئی نہیں ہے کیونکہ ایک بات یاد رکھی گا پیسے سے ہر چیز نہیں آسکتی کچھ چیزیں ہیں کچھ حسانی ہیں جو آپ کی زندگی میں بندہ ہی لائے گا اور بندہ ہی کرے گا بات نہیں سمجھ جائے آپ کسی کو پیسہ دے کے کہ میرے سے محبت کرے ساتھ نہیں کرے گا سر ایموشن نہیں دے سکتا کبھی ایموشن ہمیشہ آتے ہیں سوشل بینک سے کہ آپ کے لنکس آپ کے تعلق آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا اس کے اور بڑے بینیفٹس ہیں لیکن میں بتانا چاہ رہوں آپ کی سوشل جینیس اچھی ہونی چاہیے آپ کو بندہ شناس ضرور نہ چاہیے اور زندگی میں یاد رکھیں جو پرانے ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے ہمیشہ تیار نہیں لیکن نیا بوجھ والا بندہ نہیں آئیڈ کرنا اور وہ بوجھ نہیں آئیڈ کرنا جو اٹھا نہیں سکتے آپ اگر بناتے ہیں بڑھاتے ہیں کالیٹی کا بناتے ہیں مثلا میں آج ایک بڑا شاندر جملہ زفر کو کوٹ کر رہا تھا کہ یار رب وہ وقت نہیں رہا کہ بندے نکالے جائیں جو ہیں وہی چلیں گے یا نئے ایڈ ہو جائیں گے یہ آج کی اس ایج میں مجھے آکے اگر اپنی لڑائییں دکھانی پڑے اس کا مطلب ہے ہم نلائک انسان یار اب جا کے پتہ لگ رہا ہے کہ آٹھ سال چلیں گے وہاں بتا لگا یہ ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب میں نلائک ہوں گلہ اپنی اکل کا کرو باسپ صاحب کا جملہ کہ دوست بے وفا نکالا ہے اور تم اس کا گلہ کر رہے ہو گلہ اس اکل کا کرو جس نے کسی بے وفا کا دوست انگا یار وہ کون سی اکل دی جس نے اسیسی نہیں کیا کہ یار یہ بندہ شامل کرنے کے قابل بھی تھا نیکس ناؤویر سٹرنٹس اٹس ویری سمپل اپنی سٹرنٹس کا پتہ ہونا چاہیے تھرٹی فور سٹرنٹس کو پڑھ چکی ہیں آپ لوگ کائنڈلی وہ نوٹس کو گو تھرور ضرور کیجئے میری ریکویسٹ ہے آپ کو آپ کو پڑی چیزیں انفرمیشن میں کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں وہ کہہ دیں نہیں اسلام میں مکمل داخل ہو جو اس ٹاپک پہ آپ اگر آپ مکمل طور پر داخل ہونا چاہتے ہیں تو خدارہ اس کو پڑھئے ضرور ان نوٹس کو مٹیریل کو ریوائز ضرور کیجئے کہ کیا ہے سٹرنٹس کو جانی ہے اپنی نیکسٹ اپنی وکنیسس کو جانی ہے یار کمییں کونسی ہیں کتائی ہیں کونسی ہیں آپ کو ایک میں بڑا مزے کا فارمولا بتانے لگاوں سر جی ساری کمییں پوری نہ کیجئے کیا میں نے کہا جی ساری کمییں پوری نہیں کرنی کیونکہ اگر یہ خیال کہ ساری کمییں پوری کرنی ہیں یہ سیلف اسٹیم کو لوگ کردھو ساری کی نہیں جا سکتی کم از کم اپنی ٹریڈ سے ریلیٹڈ ساری کمییں پوری کرنے ایسی وکنیس آپ کی ایسی کمییں جو آپ پوری نہ کریں تو گزارا نہیں ہوگا آپ ان کو ضرور پورا کرنے کچھ کمییں ایسی ہیں جو پوری نہیں ہو سکتی یا ان کو پورا کر کے مثال لیجے فرض کرتے ہیں جو ایک ٹرینر ہے مثال لوکل میں کام کرنا ہے پاکستان میں کام نہیں ختم ہوتا اتنا کام ہے جو اس کو کسی نے کہا دیا یار تیری سب سے بڑی ویکنس تیری فلونٹ انگلیش نہیں ہے انگلیش فلونٹ نہیں ہے اب وہ کیا کرتا ہے وہ انگلیش فلونٹ کرنے کے چکر میں پڑ گیا فرض کرتے ہیں اس فلونٹ انگلیش پہ چار سال لگ گیا ہے اس کو اور جب مارکٹ میں گیا ہے تو پتہ لگیا ہے لوگ تو بائی لینگویج سنتے ہیں انہیں تو مکس چاہی ہوتا ہے اردو انگلیش میں تو خبر ہوئی کہ وہ اس آپ لوگوں کو بڑے ایسے ملیں گے جن کی انگلیش بلاکی ہے اچھا ان میں دو کمی ہیں پیچھے کوئی آئیڈیا ہے کانٹینٹ نہیں ہے صرف صرف ساری زندگی ہاوی یو تو نہیں نہیں کہنا یہ تو نہیں نہیں زندگی گزرتی امپورٹن ٹھنگ is the communication اچھا نمبر چون میں نے دیکھا بلاک انگلیش ہے لیکن اگین انگلیش ہی انگلیش ہے پروفیشنل سٹرنٹھ کوئی نہیں ہے مثلا وہ سمجھتے ہیں انگلیش بولنا پروفیشنل سٹرنٹھ ہوتی ہے اچھی لینگویج کسی بھی لینگویج کا ہونا ایک سکل ہے that's all اردو بھی ہو سکتی انگلیش بھی ہو سرائی بھی ہو سکتی ہے سو لینگویج کو لینگویج کے طور پر بڑا ایمپورٹنٹ لینا ہے اب سمجھدار بندہ کیا کرے گا وہ کرے گا اپنی اتنی انگریزی اچھی کر لے گا جتنی ضروری ہے اچھا فرض کریں جی گورے کی کتابیں پڑھنی ہیں آپ کسی نے آپ کو کہا دیا پائیتن دے انگریزی آن دی کوئی نہیں ہے تو سر پھر پی ایچ ایڈی نہیں کرنی پھر اینی انگریزی ضرور سکھ لنے کہ گورے دے کتاب سمجھ آجائے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو اپنی وکنسز کی پروفیشنل وکنسز کی لسٹ بنائیے اور ان کو کیا کیجئے پورا کرنا سر مو بند کرنا ضرور سیکھیں جس کو خموشی کا فارمولا نہیں آتا جو گہرا نہیں ہوا چالیس سال کی عمر تک اتنا چلاک اور سمجھ دہار نہیں ہوا کہ کونسی بات کب بولنی ہے کس طرح بولنی ہے خطرنات بندہ وہ میچور نہیں ہوا سوخ بولنا تو سیکھا خموش رہنا دوبارہ سیکھو خموشی کہاں ضروری ہے وقفہ کہاں ضروری ہے کس نصیت کو کس وقت کرنا ہے کس بندے کو کونسی نصیت کرنی ہے کونسی نصیت نہیں کرنی کس بات کو کہنا ہے کس بات کو نہیں کہنا کس بات کو انڈریکٹ کہنا ہے کس بات کو ڈریکٹ کہنا ہے سو اپنے جیسے گاڑی کے ہینڈلز پہ کمانڈ اپنی زبان پہ کمانڈ حاصل کرو کہ یہ نہ ہو یہ اٹھا کے پھینکتی ہے تو بندہ کہاں کہاں گرتا جا کے اور آخری ہے بلد سٹرانگ سیلف کانفیڈنس آپ کا اورہ آپ کی پرسنیلٹی آپ کی بات چیت آپ کا کام اس میں آپ کا کانفیڈنس محسوس ہونا چاہیے کانفیڈنس دکھنا چاہیے کانفیڈنس کی شوائیں نکلنی چاہیے اگر آپ کانفیڈنس نہیں ہیں آپ میں کانفیڈنس نہیں ہیں تو یاد رکھیں پھر ویکنس ہے آپ کی چالیس کی عمر میں آ کے بھی آپ کانفیڈنس نہیں ہیں ویکنس ہے چالیس کی عمر میں بندہ جونس ہے full of کانفیڈنس کام کے انداز میں اٹھنے چلنے پھرنے بیٹھنے بات چیت کرنے انیشیٹیو آغاز کام اس میں confidence فیل ہونا چاہیے یہ چیزیں ہیں سر جو ہم نے KPIs بنائے